اوکے تو آج تو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تین بلڈنگز ہیں لیکن ان بلڈنگ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں سنچین اور چوب کو یونٹ دوں گا سنچین اور چوب مجھے یونٹس دیں گے اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو بھدے سے یونٹ دیں گے تاکہ ہم لوگ جب لڑائی کرے ہیں تو ہم لوگ جیسکے ریمان پر پلیز مجھے اچھا یونٹ دینا یار اوکے سب سے پہلے میں دینے والا ہوں میں چاہتا ہوں چوب کے گھر کے اندر اور میں چوب کو دینے والا ہوں ایک ویلوسی ریپٹر اور اس کے بعد میں چوب کو دوسرا دینے والا ہوں ایک یہ والا ڈائنیزور اور ایک میں اس کو دینے والا ہوں یہ اینڈ اینڈ کے بعد میں چوب کو دینے والا ہوں یہ چھوٹا سا بور اور بور کے بعد میں چوب کو ایک یہ کاور دینے والا ہوں ارے باپ نے باپ یار امان پہ کیا بھی کیسے یونٹ دیئے دیکھنا ہے ارمان میں بھی آپ کو بہت بندے جنٹ دوں گا چوب تو نے جو یونٹ مجھے دینے دے لے رکو رکو سنچے تو صبر کر جا ابھی میں امان بھائی کو یونٹ دیتا ہوں چوب آ چکا ہے میرے بلڈنگ کے اندر لیٹس سی کہ چوب مجھے کیا دیتا ہے دیکھنا یار اماں پہ میں آپ کو اتنے بورے یونٹ دوں گا یہ لے لو چھوٹی سی مچھلی جا کے فرائی کر کے کھالو اس کو ارے یار چوب تھوڑے سے تو اچھے یونٹ دے ارے اماں پہ ابھی آپ کو بلکل بھی اچھے یونٹ نہیں دوں گا آپ نے مجھے بہت بھندے یونٹ دیا ہے یہ دیکھو میں آپ کو ویئر وولف دیتا ہوں بھائی صاحب چوب تھینکیو سو مچ کیا ہوا یار ارے چوب پاگل تو نہیں ہوگا تو نے امان بھائی کو ویئر وولف دے دیا سوری سوری اسنچر ویئر وولف سٹرونگ ہوتا ہے ارے ان کو تو گائز پتا ہی نہیں ہے کہ ویئر وولف سٹرونگ ہے اماں بھائی دوسرا اینکونڈا لے لو ارے چوب کیا کر رہے تو اماں بھائی کو اینکونڈا کیوں دے رہے مجھے اینکونڈا دے دیا چوب نے اور چوب کیا دے گا رہے دوسرا میں آپ کو ابھی اسکیلٹر دوں گا اور کیا ارے چوب تینکیو سو مچ تو نے تو مجھے بہت اچھے یونٹ دے دیئے ارے چوب تیری وجہ سے ہم دونوں کے دونوں مارے جائیں گے تو دیکھ لینا چوب اگر میں ہار گیا تیری وجہ سے تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے مجھے کیا پتا ہے اماں بھائی کو میں نے پانچ یونٹ دے دی میرے پانچ یونٹ یہ والے ہیں ویسے میرے یونٹ کی کسٹ ہے ایٹی ایٹ ڈالرز اور چوب کو میں نے تھرٹی ٹو ڈالرز کے دیئے تھے ارے چوب تیری وجہ سے دیکھنا اب ہم دونوں ہاریں گے تو نے اماں بھائی کو اتنے مس مسی یونٹ دے دیا مجھے کیا پتا تھا سنچین کی ٹیم سلٹ کرتے ٹیم تھری میں سنچین کو ایک بفیلو دینے والا ہوں اور اس کے بعد میں سنچین کو ایک ٹائگر دینے والا ہوں ٹائگر کے بعد ایک بور دینے والا ہوں اے بور نہیں یہ بئر ہے پولر بئر اور ایک بفیلو دینے والا ہوں اور ساتھ نہیں گاہد رکو رکو اور اس کو کچھ بندہ سے دیتے ہیں آہ یہ نہیں یہ انہیں وہاں بھائی کوئی بھی یونٹ میں نے نہیں دینا میرے ٹونٹی ڈالرز کا یہ بھی نہیں دے سکتا پیسے گائے سب اے دیکھا کچھ گئے دیکھا ایک یہ بندر دے دیتا ہوں ایک اچھا یونٹ امان بھائیہ کو یہ دے دیا مطلب کہ ایک برا یونٹ جس کی وجہ سے ہم لوگ جیت سکتے تھے لیکن چوب دوسرے امان بھائیہ کو تُو نے ایسے یونٹ دیئے کہ امان بھائیہ پکا جیتیں گے سنچر مجھے کیا پتہ تھا یار اوکے گائز ابھی نا بیٹھوں کو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا ہے دم جم کے رکھنا قدم ارے بھائی یہ کیا ارے باپ باپ یار امبہ سارے کے سارے یونٹ یہاں پر فس گیا ایک منٹ گائز یہ تو گلچ ہو گیا رکھو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں اوکے گائز مجھے یہاں سے تھوڑا سا مائنس کرنا پڑا تاکہ راستہ بن سکے میں یہاں سے بھی تھوڑا سا مائنس کروں گا ارے ارمان بھائپ نے تو سب کچھ ٹوڑ پھوڑ کے رکھ دیا سنچین اور چوب ٹوڑنے کی مجبوری تھی نا اوکے گائز اب ہمارے یونٹ نکل جائیں گے ارے یار گائز پہلے میرے یونٹ یہ سنچین کے ساتھ کیوں لڑے ہیں تجھے تو میں پکا ماروں گا تیرے والے یونٹ میرے سے زیادہ سٹرونگ نہیں ہے دیکھنا میرے بندر بندر تجھے بہت زیادہ پہلیں گے اوکے گائز میرے یونٹ آ چکے اینکونڈا کو کیا ہو گیا اوکے اینکونڈا ہوش پکڑ کیا کر رہی ہے بھائی لٹک لٹک کے چھوڑے گا اوکے گائز آپ دیکھنا چوب کے یونٹ کو ہم لوگ ماریں گے ویر وولف اکیلا ہی میرا سب کو مار دے گا مجھے معاف کر دو مجھے مارنے کے لئے مد آنا اوکے گائز یہاں پر سارے کے سارے یونٹ یہاں پر چوب کا ایک یونٹ چھپا ہوا ہے اوکے باپے باپ سنچین امان بھائی کو پتا چل جاکا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں اوکے چوب تینچین کی بات نہیں امان بھائی کے یونٹ پھس گئے کذر پھس گئے بھائی ایک منٹ دیکھتا ہوں اینکونڈا تو نیچے سے آ جائے گی اوکے چلی گئے گائز اینکونڈا چلی گئے باپے باپ سام پارے سنچین کیا کرو یار اوکے چوب سام کو کچل دے نیچے سے ٹک کر مار اس کو اوکے باپے باپ چوب کیا کر رہا پاگل گئی کہ مارنا اس کو اوکے سنچین اس کا ٹیٹو با دبانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اوکے میرا یونٹ مر گیا فائنالی گائز میں جیت گیا تینکیو سامچ چوب تنے مجھے بہت اچھے یونٹ دیے اوکے اب میں چوب کو دوبارہ سے یونٹ دیتا ہوں لیکن میں نے یہاں سے سب کچھ منس کر دیتا کہ ہمارے یونٹ رکھے نا ارے لیکن یار امان بھائی یہ بلڈنگ ہوا میں کیسے کھڑی ہوئی اس کی تو بیس بھی یہاں پر نہیں ہے ارے یہی تو میجک ہے لیکن رکھو ابھی نا سب سے پہلے میں دیتا ہوں سنچین کو یونٹ ارے امان بھائی مجھے تو اچھے سے یونٹ دے نا کیونکہ میں تو آپ کا بہت اچھا دوست ہوں ہاں ہاں سنچین تو میرا بہت اچھا دوست لے تو فکر مت کر میں تجھے بہت اچھے یونٹ دوں گا یہ لے لے سنچین ایک روجہ ٹیل گوریڈا لے لے ساتھ میں ایک ارے یار یہ تو ٹونٹی ڈالر کا دے دوں گیا ارے دونا یار امان بھائی پلیز مجھ کو دو چالو یہ دے دیا اس کو میں نے ایک دفعہ جو ہم لوگوں نے یونٹ یوز کر لیے ہیں وہ یونٹ ہم لوگ دوبارہ یوز نہیں کریں گے ارے بندہ سمجھ گیا ہے ارے امان پہ فکر ہی مت کرو اوکے گاید ابھی اور ویک یونٹ کونسا ہوتا ہے یہ لے دیتا ہوں ایک مچھلی تین یونٹ ہو گئے اور کونسا سکرونگ یونٹ نہیں ہوتا اوکے ایک ڈائنونکس دے 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 اس کو اور پانچوے نمبر پہ ایک اور یونٹ میں نے اس کو دینا ہے میں اس کو ایک یہ دے دیتا ہوں ارے امان بھائی اتنی زیادہ ڈائیورسٹی میں ارے یونٹ میں ہاں سجھے تیری ٹیم میں تو بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہو گئی اوکے چوب اب میں تو یہ یونٹ دوں گا اور اس دفعہ سنچن مجھے یونٹ دے گا ارے سنچن امان بھائی کو بہت بھگدے سے یونٹ دے نا ٹھیک ہے ارے فکری مت کر چوب امان بھائی کو زیادہ بھگدے یونٹ دوں گا کہ ہم لوگ یہ پکا جتیں گے اوکے گائز ابھی چوب اور ہم لوگوں نے دینا ہے ہپو دے دے تو اس کو ایک یہ لے لے بھائی ایک موٹا سا ہپو ایک رائنو لے لے ایک جراف لے لے ارے یار گائز یہ جراف تو یہاں پر فسے گا لیکن جراف میں نے رکھ دیا شیٹ یار بھائی میں نے کیوں رکھ دیا بھائی 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 یہاں مائنس نہیں کر سکتے ہاں مجھے پتہ ہے میں مائنس نہیں کر سکتا اس لئے تو میں شیٹ بور رہا ہوں لیکن رکو اور اس کو کیا دیں ارے یار تین یونٹ ہوئے اور کہاں پر بھدے یونٹ ملیں گے نہیں فینٹسی کیٹیگری میں تو میں بلکل بھی جانے نہیں والا یہ دے دوں کیا چل بھائی چوپ ایک یہ ریپٹائل لے لے اور ساتھ میں ایک سولٹ ووٹر کروکڈائل لے لے ارے یار امان بھائی آپ نے مجھے کتنے بورے یونٹ دی اور چوپ کو کتنے زیادہ اچھے اب دیکھنا میں آپ کو کتنے بھدے یونٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے سنچین سنچین میں سے بدلہ لے گا سنچین تھوڑا سا گیم کو سمجھتا ہے آرے چلو دیکھو گائے میں امان بھائی کو یہ شارتوں میں بلکل بھی دینے نہیں والا چلو میں امان بھائی کو گورگن بھی امان بھائی کو نہیں دوں گا ایک تو امان بھائی کو میں دے دیتا ہوں کموڈو ڈرائغن ہوگے گائے سستے سستے یونٹ دے رہا مجھے پتا تھا اور سنچین بہت سستے یونٹ دینا تو فکاری مت کر چوپ امان بھائی کو ایک آرچر دوں گا اور ایک یہ لے لو اور اس کے بعد ایک یہ لے لو اور اس کے بعد امان بھائی آئے گی لے لو ارے یار گائی اتنے بورے یونٹ باپے باپ سنجے تُو نے تو امان بھائی کے ساتھ ظلم کر دیا یار چوب دیکھ اس طرح ہوتا ہے گیم تُو نے امان بھائی کو کتنے تات اچھے یونٹ دے دیا تھے چلو دیکھتے ہیں گائیز ویسے یار مجھے یونٹ تو بورے ملے لیکن مزے کی بات یہ کہ پہلے مجھے سنجے ان کو ماننا پڑے گا اس کے بعد چوب آرے بھائیز آپ پروجی ڈال گوریلا کیوں دے دیا اس کو میں نے یہ تٹی کر رہا ہے تٹی کر کے پھینکے کار رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے ابھی تک تو ہمارے یونٹ جیت رہے ہیں آرچر پیچھے سے کھڑے ہو کے تیر مارتا رہے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیکن تیر پتھر پر کیا مار رہا ہے اور یہ فس گیا رہے باپ رہ باپ پیار آپ کے سارے کے سارے یونٹ یہاں پر فس گیا رہے ہیں آرے چوب تو مجھے کیوں مار رہا میں نے تو مار بھائی اور کتنے بھدے یونٹ دیا ہو کے گا یہاں میں دیکھو چوب کا جناب بھو چکا ہے لٹرلی ایک میڈے ایک میڈے ایک میڈے یہ کونسے یونٹ ہے ہاں گائز یہ سنچین کے اور چوب کے یونٹ آپس میں لڑنا ہے لیکن یا اگر میں اپنے یونٹ دیکھوں تو میرا صرف ایک آرچر بچا گیا نہیں یہ دو ایک میڈے ایک میڈے میں تین یونٹ بچیں لیٹس گو اور کموڈو ڈریکن بھی جندا ہے بھائی کموڈو ڈریکن بھی نہیں مارا اور میرے آرچر نے کموڈو ڈریکن کو یہ اٹیک کر دیا رہے ہیں من پر یہاں پر کون جیتے گا میرا کموڈو ڈریکن چھوڑ دے کموڈو ڈریکن کتنا چھوٹے اور تو کتنا بڑا ہے بھائی آ رہے ہیں نہیں گائز سولڈ وڈریکن کو مار دیا اور میں نے اس کو زہر مار کے مار دیا اوکے گائز ابھی یہ سولڈ وڈر کروڈیل آ رہا ہے مجھے مارنے کے لیے لیکن میرے سپائی بھی زندہ ہیں کہ نہیں ایک میڈ ایک میڈ جراف مار دیا بھائی صاحب آرچر نے دور کھڑے ہو کے جراف مار دیا لیکن آپ اس آرچر کا کوئی بھی فائدہ مج جید گیا ارے بپ رے بپ سنچن اماں بھائی کیسے جید جاتے ہیں ہم لوگ تو اماں بھائی کو کتنا بھدے یونٹ دیتے اور پھر بھی اماں بھائی جید گئے چوپ ارے میں نے تو اماں بھائی کو اس دفعہ بہت زیادہ بورے یونٹ دیا تھے لیکن پھر بھی اماں بھائی کیسے جید گئے جراف بھائی نہیں نکلا یہ یہاں پر کھڑا تھا وہ دیکھو آرچر نے کو کتنا تیر مار دیا یہ یہی پر مر گیا مر گیا اوکے میرے دو پوائنٹ ہو اوکے پہلے سنچیں تو مجھے یونٹ دے گا اس کے بعد میں چوب کو دوں گا ارے چلو یہ بھی ٹھیک ہے یار چلو ٹھیک ہے رمان بھائی ایک تو یہ یہاں پر گھوڑا لے لو تینکیو نہیں ویسے تینکیو کیا ہی بولوں یار یہ تو بہت زیادہ برا یونٹ ہے اوکے اور کیا دے گا اور یار رمان بھائی یہ والا ڈائنسول لے لو اور اس کے بعد میں آپ کو دوں گا یہ سپائیڈر لے لو اور اس کے بعد یہ سکورپیل لے لو اوہ گائز زیری لے یونٹ اس دبا میری حصے میں آگے اور اس کے بعد یہ بیٹل لے لو ارے یار گائز ارے یہ کہ چھے یونٹ کیوں دے بھائی پہ پہ بسنجر کیا کر پاگل ہو گئے کامان بھائی وہ چھے یونٹ دے دی ارے سوری 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 پھر میں بیٹل مائنس کرتا ہوں اوکے گائز یہ پانچ یونٹ مجھے دے دو دیے لیکن یار ارے پانچ یونٹ کی در پاگل ہو گیا ارے یار سوری سوری یار ارے چھوپ کیا کر رہا کنفیوز مت کر اوکے گائز ایک بیٹل مل گیا مجھے چلو ٹھیک ہے ویسے آرمی میری 182 ڈالرز کی بنی اب میں ذرا چھوپ کو یونٹ دیتا ہوں ارے یار ہمار پہ مجھے کوئی مس یونٹ دے نا فکر ہی مت کر چھوپ میں تجھے بہت زیادہ اچھے یونٹ دوں گا کہ تو حیران ہو جائے گا چلو میں چھوپ کو دینے والا ارے یار یہ تو 50 ڈالر کا مہنگا ڈائنوسور ہے یہ نہیں دوں گا ہاں یہ ایک تو بھائی چھوپ تو یہ لے لے میری طرف سے ٹیم ٹو سیلٹ کر کے گائز ایک چھوپ کو یہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد چھوپ کو دے دیتے ہیں ایک ہاتھی یہ ہاتھی لے لے رہے یار امار پیار آپ تو اس دبعہ مجھے مس یونٹ دے رہے یار آنا چھوپ دے کیا یاد کرے گا میں تجھے مس یونٹ دے رہا ہوں اور ایک یہ وولورین لے لے اور ساتھ میں ایک یہ کنگ کونگ لے لے جس کا نام ہے کنگ کونگ اور ایک اور یونٹ میں نے اس کو دینا ہے لیکن میں کوئی ویک سا یونٹ دینے والا ہوں لیکن میں دوں بھی تو کیا دوں اوکے بولڈ بلی دیتا ہوں ارے یار امار بھائی ابھی چھوپ مجھے بہت اچھے یونٹ دے کا دیکھ لینا ہے باند ہے میں ہی جی دوں گا سنچے تو فکر ہی مت کر میں تجھے ایسے یونٹ دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا مجھے بہت اچھے یونٹ دینا ارے یہ کیا دے رہا ہے چھوپ یہ اینگری جو تو بہت زیادہ ویک ہے اٹھ ڈالر کا یونٹ اگری جو مل گیا سنچن کو جو کہ چھوپ نے دیا اب میرا کام یہاں پر نہیں ہے فکر ہی مت کرو امار بھائی سنچن کو ایسے برے برے یونٹ دوں گا کہ ہم لوگی پکا جیتے گا نہیں بھائی چھوپ بھاگا لے گورگن مت دے نا گورگن تجھے بھی مار دے گا مجھے بھی مار دے گا ارے واقعہ گورگن بہت سٹرونگ ہوتا ہے ہاں چھوپ گورگن بہت سٹرونگ ہے گورگن کو چھوڑو کچھ اور دے ارے بھار کیا دوں چلو امار پہ یہ دیتا ہوں نہیں نہیں چھوپ انفرنلز مد دینا یہ انفرنلز بہت پہ لیں گے بھائی ارے بھار میں دے رہا ہوں ارے یار چھوپ آپ دو دیکھنا میں تو مروں گا ہی مروں گا لیکن تو بھی مرنے والا ہے آرے ماتہ کیا ٹائٹین گوھو دے دوں کہ بھار Gu eyes چھوپ ٹائٹین گوھو دے رہا ہے سنچین کو میں تو مری جاؤں گا چھوپ لیکن تو نہیں بچھنے والا آرے چھوپ دے 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 ٹائٹین گوھوو مجھے دے دے پلیز سنچین کو ٹائٹین گوھوoe مچ دے نہ بھائی اب ، تو پھر اور کیا دوں گا چلو منتہ یہ دے دے تو اوکے چوب تو نے سنچین کی آرمی کو بہت سٹرونگ کر دیا ہے ارے یار گائے چار یونٹ دے دی اس کے بعد تو سارے کے سارے خطرناک یونٹ ہیں ارے مب ابھی بھی ایک یونٹ دینا ہے پلیز ہیلپ کرو کہ کونسا یونٹ دوں چوب ابھی میں ستر ہی کیا ہیلپ کرو تو نے سارے کے سارے خطرناک یونٹ سنچین کو دے دی ہیں تو دیکھنا چوب سنچین تجھے نہیں چھوڑنے والا ارے یارمان بھائی چوب نے تو مجھے بہت زیادہ برے یونٹ دی ہیں مجھے پتہ ہے جتنے برے یونٹ دی ہیں بہت زیادہ خطرناک یونٹ دی ہیں ارے گورگن دے دی تو یارمان بھائی چھوڑو یار ارے یار چوب تو نے گورگن دے دی تو کیا کر رہے بھائی گورگن تجھے پتہ بھی ہے کتنی سٹرونگ ہے اینیوے گائز اب کیا ہی کر سکتے اور آپشنز بھی نہیں تھے ایک میں رکو گائز میں نا ٹیمز کا بجٹ دیکھتا ہوں میری ٹیم ون ہے جو کہ 182 ڈالرز کی چوب کی ٹیم ٹو ہے جو کہ 168 ہے اوہ 182 مطلب میری ٹیم زیادہ مہنگی ہے چوب کی ٹیم سے کیونکہ میں نے چوب کو دیکھو گندے سے یونٹ دی ہے اور یہ سنچین کو چوب نے دیکھو کتنا دے دیا 228 ڈالرز چوب 228 ڈالرز کا تنہیں سنچین کو یونٹ دے دی ہے اینیوے گائز دو دفعہ تو میں جیتا ہوں اگر ایک دفعہ اور جیت گیا تو گائز تمہارا مان بھائی وینر ہو جائے گا اور اس کے بعد آئے گا مزا ونڈو تری انڈ کو گائز ہٹرک ہو جائے اوکے اوکے میری طرف کون آیا میری طرف گائز ہی ایک بندر آیا ارے مارو سارے کے سارے ملک اس کو مارو زہر ویر پھینگ دو اس کے اوپر ارے ارے ارامان بھائی میری والی گورکن دیکھو چوب کو کیسے مار رہی ہے اوکے گوڑ دیکھا بھائی چوب تیرا ایک یونٹ اس نے مار دیا رہا ہے باپرے باپ گورکن دے بہت خطرنا گیا اوکے 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 میری یونٹ بھی یہاں پر آ چکے ہیں اب گائز تینوں کی تینوں ٹیمز آپس میں لڑی ہیں میرے گھوڑے مار دے اس بھوتی ہے انفرنل یونٹ کو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو اندر کی طرف جاتے ہیں اور اسکورپین زہر مارتے ہوئے اور اسکورپین کو کٹ کے رکھ دیا اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے میرا تو کوئی بھی یونٹ نہیں ہے اوکے سارے کے سارے یونٹ مر گئے نہیں سارے نہیں مرے یہ ایک فسا ہوئے اوکے کیا کر رہا ہے کب تک فسا رہے گا بھائی ایک منٹ گائز میرے خیال سے یہ ایک اچھا سگنل ہے تو بھائی یہی پر فسا رہے تو نکل ہی مت جو انڈ پر آئے گا اوکے ہاتھی کو ماتے پلیز ہاتھی کو ماتے ہیٹرک بن جائے گی بھائی اگر میں جیت گیا تو تینوں میچ میں جیتا ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے رمان بھائی ہم لوگوں نے آپ کو بہت بھدے ہیو نہ دیئے اوکے مار 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 آتی کو مار گائز ہاتھی پھچ چکا ہے لیکن ہاتھی بھی مار رہا ہے ایک میڑک 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 جلدی مار لے بھائی بیٹل مار دے ہاتھی کو رہا ہمان پہ بیٹل ہاتھی کو نہیں مار سکتا دیکھنا میں ہی جیتوں گا یار نہیں چوب تو نہیں جیتے گا میرا بیٹل جیتے گا پلیز بیٹل اگر تنے چوب کے بھائی سا میں جیت گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ارے امان بھائی بہت اچھی قسمت ہے ایک محل دیکھتا ہوں ارے بھائی میری دے ہیلتی نہیں گئی ارے تھینکیو سو مچ اس برک کی وجہ سے ہم لوگ بچے صرف اس برک کی وجہ سے سارے کے سارے آپس میں لڑکے مر گئے اور ہم جیت گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین میچ ہوئے تینوں کے تینوں میچ ہم نے جیتے ہیں ویسے تین ہوئے کہ چاروں میں آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ ریمیمبر مزا بہت آیا ان لوگوں نے مجھے گندے یونٹ دیئے لیکن پھر بھی پرو بندہ جو ہوتا ہے وہ گندے یونٹ کے ساتھ ہی بہت اچھا کھیل لیتا ہے چینل کو سسپیائے اور بیل نوٹفکیشن کو آل پہ لگانا ہم ملتے گا نیکس ویڈیو میں تب تک یہ لیے ببائی